بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیون کے دلوئیم السلام علیکم آپ کا توجہ فرما ہے آپ کا سبجیکٹ ہے معاشر ظلوم اور یونٹ نمبر یونٹ نمبر ڈو کا آپ نے پہلا چپٹر باب نمبر ون پڑھا تھا آئین آئین کی بالے پڑھا تھا بچوں آپ نے کہ آئین کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہیں آئین کی بالے مدید ہے کہ آئین حصول و قوانین و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے تحت کوئی بھی ملک کو چلایا جاتا ہے کوئی ملک چلتا ہے کسی سسٹم کو چلایا جاتا ہے کسی بیڈار کو چلایا جاتا ہے اور اگر آئین نہ ہو تو لگتے جنگل کا قانون ہے اور آئین کے تحت بھی ملک کو ترقیب نہیں جاتی ہو ملک میں قوانین کا نافذ ہونا ضروری ہوتا ہے اور ملک میں قوانین نافذ اور عمل ہوتے ہیں امید ہے بچوں کو آپ کو آئین کا سمجھ میں آگئے ہو اب ہے شہریت اب اس کا باپ نمبر ڈو ایم ہے شہریت شہری حکوم اور ذمہ داری سب سے بڑے تو ہمیں شہری کے بارے میں کہ شہری کسی کہتے ہیں وہ شخص جس کو قانون تو آپ کے کسی خاص ملک میں شہری تسلیم کیا گیا ہو جہاں وہ پیدا ہوا ہو اور جہاں وہ رہتا ہو اور وہ ہم کیا کہتے ہیں وہ فطرتی پیدایشی شہری ہوتا ہے اس ریاست کا اور ہر شہری جب ہم کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں تو ہمیں حقوق اور فرائز ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے صرف حقوق نہیں ہوتے بلکہ فرائز ہوتے ہیں یعنی کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ باپ نمبر ڈو ایم میں شہری حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے اچھا جہاں دیکھ اس کا تعریف ہے کہ شہریوں کے حقوق کس طرح تعیم کیا جاتے ہیں شہری کے حقوق کا اس کی درجہ مندی کیا ہوتی ہے سب سے پہلا حق سوچ طور پر سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے شہریوں کا کہ وہ زندگی آزادی کے ساتھ گزارے ہیں اس میں کسی شخص کی سلام پیٹ جسمانی بات پیٹ زبردستی تشدود اور غیرنسانی چلوٹ سے تعفوز شامل ہے شہری حقوق شہریوں کے بہت سارے حقوق شہریوں کو بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں زندگی گزارنے کا حق رہائش کی آزادی مذہب کی آزادی تحریر و تقریر کی آزادی اپنی رائے گینے کی آزادی پر دوسری تمام چیزوں آزادیاں شامل ہو جائیں کیا ہوتی ہے وہ اس کا ایک حدود ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے یعنی کہ حدود ہوتی ہے وہ حدود میں رہ کر وہ قانونی حدود ہوتی ہے حدود میں رہ کر اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس حدود سے آہ 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 تو آپ کیا ہوں گے قانونی مجرم ہوں گے اور آپ کو اس کی زدہ ملے گی جو آپ کے لئے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہوگی ہر برک اپنے شہروں کو بنیادی حقوق دیتا ہے ان کو آزادی دیتا ہے ان کے رہائش کی ان کے لباس یا اپنی مردی سے اور مذہبی آزادی دیتا ہے ان کو ایک جگہ اپنی مردی کی جگہ پر متقل ہونے کی آزادی دیتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی ملکیت بنانے کی آزادی دیتا ہے اور کسی ملکیت میں کسی قسم کے مداخلت کو ان برداشت نہیں ہے کسی قسم کے مداخلت کو وہ عمل داخل نہیں ہوتا اس کے علاوہ انسانی چلحوں میں کسی شخص کی آزادی حرکت اظہار رائے کی آزادی بھی شامل ہوتے ہیں یعنی کہ اظہار رائے کہ اپنی رائے کا اظہار قانون کے اندر رہ کر اخلاق میں رہ کر اپنی رائے کا اظہار کرسکتے ہیں کسی شخص کے خلاف کسی شخص کے بارے میں حکومت کے قانونین کے بارے میں حکومت کے عمر کے بارے میں حکومت کی پالسیز کے بارے میں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں یہ ہر شہری کا دنیا بھی حق ہوتا ہے لیکن حضور میں رہ کر اور ان لفظوں میں ان پابندہ کے ساتھ جس میں کسی دوسرے شہری کی بیزرکی نہ ہوں بیزرکی نہ ہوں کسی ادارے کی ذب میں فرق نہ آئے کوئی بھی غلط الفاظ استعمال نہ کیا جائیں کسی بھی شخص سے کسی بھی ادارے کے خلاف اور آپ ایک تعمیری سوچ رکھیں اور تعمیری تنقید کریں اور اس کے علاوہ حکومت یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص کو اچھا کام کریں تو اس کی تاریخ بھی کریں تنقید برائے تنقید ہونا چاہیے کسی کی ذات پر تنقید کرنا اتنا آسان ہے لیکن کسی کی ذات پر تنقید کرنا تو آسان ہے لیکن اپنی ذات پر تنقید پرداش کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے تنقید برایا تنقید ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی دوسرا آپ کو تنقید کرتا تو آپ اسے برداش کر سکیں اس کے علاوہ یہاں پر جو دوسری ریاست پردیا جو شہری آتے ہیں جو یہاں پر اپنی رہائش اپنی قیاد کرتے ہیں جو اقلیات ہیں ان کو بھی ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے مذہبی ازادی ہوتی ہے ان کو اپنی رائے دینے کی ازادی ہوتی ہے ان کو اپنے جہائش کے ازادی ہوگی ہے کیا ہوتے یہ ایک ازاد ریاست کا منصب ہوتا ہے ازاد ریاست کا قانون ہوتا ہے اس کے علاوہ سیاسی حکوم اور معاشی و سمانجی حکوم یہ وہ حکوم اور وہ حضات خرام کرتے ہیں جو شہریوں کے خوشحالی حیر آفت کے لازمی ہوتے ہیں معاشی حکوم کا اشارہ ملکیت کہا کیا آپ اپنی پراؤپری بنا سکتے ہیں اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں اپنے گھر جائدات وغیرہ بنا سکتے ہیں قانون کے اندر رہ کے قانونی طریقے سے اور وہ شہری آزادی سے منتخل کیا پسند کرتا ہے اور یہ خود ٹریڈ یونین کی حکوم کو بھی ترغیب دیتے ہیں سماجوں کو وہ حکوم ہیں آپ بچوں سماجوں کو کون جو حکوم ہیں وہ حکوم ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں زندگی پسند کرنے کا میار مناسب ہو جس میں صحت رہائی چھوڑا اور سماجی بحبود کا حق ہو اور تعلیم کا حق ہو کیا یہ ہمارے سماجی بحبود ہیں اور معاشرے میں امن و امان ہو معاشرے میں امن و امان ہونا بہت ضرور ہوئے یعنی سماج میں امن و امان ہونا بہت ضرور ہوئے اس کے بغیرے نہ تو ہم اپنے خوخہ سے کر سکتے ہیں اور نہ اماندرجہ اپنے فرائز آدھا کر سکتے ہیں اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب حقوق اور فرائز میں توازد قائم نہیں رہتا اور یہ تمام کتنی بھی فگرز بنی ہے اس سے زندگی سے ہر تعلیم ملکیت، حرکت، عبدالعفت تعلقات، دفعہ، قومنی بقالت، تقریر، عقیدہ، رہائش و رامین یہ تمام اشکال ہیں وہ ہمارے تمام حقوقوں کی وضاحت کرتے ہیں پہچان ہوتے ہیں وضاحت کرتے ہیں اقوام متحدہ اب اچھا اقوام متحدہ کیا اقوام متحدہ تمام قوموں کی متحدہ دنزیم جس میں کسی بھی ملک کسی بھی مذہب اور کسی بھی جگہ کے رہائش کرنے والے لوگوں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی اس کا ممبر ہر ازاد ملک ہر شخص ہوتا ہے اور وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کی تمام لوگوں کے بنیادی ضروری حقوق کی حفاظت کی جائے اس کا تحفظ کی جائے اور جہاں جہاں حق ترفی ہوئی ہے اس کی طلاح آواز بلند کی جائے اس کا عالمی صاحب نے کوئی اعلان کہا جاتا ہے اس کا ارارہ ہے جنرل سیمبلی جس نے 10 دسمبر انیس سوٹالیس کو ایک قانون پنجور کیا تھا جن میں بنیادی ضروری احساسیوں کو اپل زور دیا گیا تھا کیونکہ انسان کو جب تک ایک شخص کو نصر جن زبانیاں مذہب سے قطع ندر حقوق حاصل ہونے چاہیں گے اور یہ تو آپ کو بتا ہے بچوں جب تک حقوق حاصل ہونے انسان کوئی بھی شہری اپنا حرض کیا سے حضہ کرے گا جب اس کو مکان کی حقوق حاصل ہونے جب اس کو رہائیس کی حقوق حاصل ہونے جب اس کو آزادی رائے کی حقوق حاصل ہونے جب اس کو جو اس کا بنیادی مسئلہ ہے یعنی روڑی کپڑا اور مکان جب تک اس کو روزگار خوراق ان سب کے مسائل کا حق ان سب کے مسائل دور پر کے رائے گا اور اس کو ان کا بنیادی حق نہیں دیا جائے گا تو بچوں کبھی بھی ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا کوئی بھی انسان چاہے ہو کسی بھی ریاست کا کسی بھی ملکہ رہنے ایک والا ہو اور اس کو اس وقت اپنے ملک سے وہ وفادار نہیں ہوگا جب تک اس کو وہاں پہ وہاں پہ اس کے بنیادی حقوق اس کو حاصل نہیں ہوں گے لیکن جب بنیادوں کو حاصل ہوگے جب انسان کو اچھا میار زندگی حاصل ہوگا خوراق کے ذرائع آسان ذرائع حاصل ہوگے روزگار کے آسان ذرائع حاصل ہوگے سر چھوانے کے لیے جگہ ہوگی یعنی گھر ہوگا تو زیر سے بات ہے جب بچوں تمام تمام پریشانیوں مشکلات جب اس سے دور ہوگے تو وہ یقینا پورے حاضر دماغلے سے پوری توجہ سے اور پوری امانتاری کے ساتھ اپنے فرائز بھی عدا کرے گا اس ملک لیے جس میں اسے یہ سارے خور دیئے ہوں گے اس طرح بچوں کے اپنے خورت ہوتے ہیں بڑوں کے اپنے خورت ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خوصوصی پڑھتا ہوں گے بچوں کے خورت ہوں گے بچوں کے خورت ہوں گے کنمنشن سی آر ایس سی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر اپسر اٹھارہ برس سے کم عمر اپنات آپ کو خوصوصی دیکھوار کے ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ بالم نہ ہو جائے ترواقل مند نہ ہو جائیں اس لئے بچوں کے اپنے الگ حقوق ہوتے ہیں جو ہر ریاست میں محضور ہو رہی کیونکہ بچے ہی تو بڑے ہوکے ملک کے وفدار ہوتے ہیں ملک رزاکار ہوتے ہیں اور بچے ہی بڑے ہوکے ملک کے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں ملک کا تحافظ کرتے ہیں شہریہ ملکوں کو ذمہ دار گیا اب شہریوں کے خوبتوں میں آپ کے ذمہ داریاں کیا آپ اپنے ملک میں پہ سچا ہے وابسنی پیش کر رہے ہوتے ہیں اچھے شہری ہونے کے ناتے پورا منوہنے دیگر لوگ کی عزت احترام کرنے اور کام اور ملک کے لئے جدوجہت کرنے جیسے ذمہ داریاں بھی ہیں یعنی کی صرف ہمارے حقی نہیں ہیں بلکہ ہمارے فرض یعنی کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم اپنے ملک سے وفادار رہیں اپنے ملک میں آمن قائم کریں قانون کی خلاف ورزی نہ کریں کیونکہ ان سب چیزوں سے کیا ہوگا ہے ان سب خلاف ورزی کرنے سے قانون کوڑنے سے اجتماع کرنے سے بیکار کی تقریریں کرنے سے جس سے کوئی جواز نہ ہو ان سب چیزوں سے قتل و قارئت کری سے کیا ہوگا ہے یہ سب کیا ہے ماشر کو طبع کرتا ہے آمن برباد کرتا ہے اور جب آمن ہی نہیں ہوگا تو ماشر میں آمن ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اپنے برسکون نہیں گزاریں گے اس لئے اچھے شہری ہونے کے نا کے سب سے پہلا ہمارا پڑھ دے کہ ہم پورا من رہیں پورا من رہے کہ جو مسائل ہمارے حل میں ہیں اور مسائل کا اجرا کریں ان مسائل کو آگے بنائیں اور مسائل کا اجتہار کریں تاکہ وہ مسائل حل ہوں اور وہ فاق تک پہنچیں جو ہمارے جو ممران جن کو ہم اسیمبلی ویٹن تک پہنچیں تاکہ وہ اس کا حل نکالیں اس کے علاوہ لوگوں کے ایک دوسرے کی عزت و اعترام کریں اور کام اور ملکی درقی کے لیے جدو جہد کریں کام کریں ملک افادہ ملک کے لیے کام کریں استعمائی مفاد کے لیے کام کریں انفرادی مفادات کو چھوٹیں استعمائی مفاد کے لیے کام کریں آپس میں قوم اتحاد پیدا کریں تاکہ کام آسان ہو اس کے علاوہ آزاد پریس کی احمد کو بھی سوجنا جب وہ استبداد اور انجازی پالشنٹ لاوردی کرنا انتخابات کے لیے کام کر سمجھنا یہ سب چیزیں جو ہی وسیعشی آئیوں کے ذمہ دادیوں میں شامل ہیں اب حقوق کیا ہے بچوں ہمارے حقوق کے اظہار رائے کی ازادی عبادت کرنے کے ازادی صاف حاصل کرنے کا حق انتخاب میں ووٹ دینے کا حق ملازمت حاصل کرنے کا حق اور منتقب ہونے کے لیے امیدوار بننے کا حق زندگی ازادی اور خوشیوں کی تلاش کے انجام نہیں کیا ازادی اور اپنے مذہبی اسم و رواد کو ازادی کے ساتھ منانے کا حق ہمیں حاصل ہے جب ہمیں حاصل ہے تو ہمارا فرد کرنے اور ہماری ذمہ داری دی تو نہیں کہ ہم صرف حق دے کے بیٹھ دیں یہ ہمارے حق ہے اور ہمیں سارے حق ملنے چاہیے اور اپنی ذمہ داری بھول دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ملنا ہے تو ہمیں اس کے بطلے میں کیا دے رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اپنے ملک کو لوگوں کو جن کو ہمیں وہاں بھیجائے پاہنے اس اپنی میں اداروں پر بھیجائے ہماری کیا ذمہ داری ہے ان کیوں ذمہ داری ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم سب کچھ ہم تو سارے لے لے لیکن اپنی ساری ذمہ داری پر نادر جی ان کی وجہ سے یہ ہوا انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے احتساب نہیں کر دیں بلکہ ہم ساری غلطیں دوسرے بڑھا دیتے ہیں اگر ہم انفرادی طور پر اپنے احتساب کریں تو یقیناً ہمارا ماشرہ پورا منہ پور سکون ہو جائے اب ذمہ داری ہے کہ آئین کی حمایت ہو دفع کرنا یعنکہ جو آئین بنایا گیا ہے ملک میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملک کو چلانے کے لیے کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اصول قوانین کا ہونا بہت ضروری ہے اس کو آئین کی شکل دی جاتی ہے اور جو آئین منائے گئے وہ اس کی حمایت کریں اور اس کا دفع کریں اس کے عمل کریں جو بھی قوانین ہیں اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو جو معاملات ہیں جو وہوں تک نہیں پہنچیں ان سب سے باخبر رکھیں اور ان سب کی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جمہوری طریقہ عمل اشتیار میں شریک اور وہ طریقہ احتیار کریں قانت احترام کریں پاسداری کریں اور دیگر لوگوں کے خیالات اور حقوق کا بھی احترام کریں آپ نے نہیں کہ ہمیں بھی جائے بس بلکہ استماعی حقوق کا احترام کرنا استماعی طور پر اپنا کردار ادھر کرنا ہر شہری کا فرد ہے آمدن یہ دیگر محاصل امانداری سے برواق افاق و نیاز پر مقامل داروں کو ادھر کرنا لیکن کہ جو ہمیں آمدنی کو حاصل ہی اس سے ہمیں جو ٹیکسیس ہوتے ہیں جو بلس ہوتے ہیں اس کو امانداری سے ادھر کریں اس میں کوئی بے امانی نہ کریں اگر ہم کام ہرچی ہم اپنے ملک میں بحث ہیں شہری رماؤں کو خاصل کرنا ہے امانداری تو ہمیں امانداری سے اپنے فرد ادھر کریں اور اپنے ذمہ داری کو ادھر کریں اور اگر ہم بروقت ٹیکس اور بلس وغیرہ بلس پانی گیسی بل دیں گے دیکھیں تو ہمارا ہم تقی کرے گا اور اگر ہم اسے بے امانی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے بے امانی جو وہ کسی بھی کجر کو تباہ کرنے کے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کو تباہ کرتے ہیں اور مر کا دفع کرنے بھی ہماری ضرورت ہے ہمارا ولین فرض ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا کے ان ممالکی مثال ہمارے سامنے ہیں جو سردیوں سے اب تک علامی کی زندگی جزار رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جدو جہتی جمع لڑ رہے ہیں اگر ہمیں اپنی آزادی کو قائم رکھنا ہے تو توام حقوق و فرائز کو ذمہ داری سے حاصل اور عطا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بحیثت ایک ارزاد قوم بحیثت ارزاد ممکن کے شہری ہونے کی حصے سے ہمارا یا ولین فرض ہے جو ہماری وقع کے لیے اور ہماری ملک کی وقع کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کے پاس داری کریں ملک کو صاف رکھیں ملک کو صاف رکھیں ملک کو صاف اپنے حالی کر ذمہ داری جو ہی نہیں کہ سویپر آئے تو وہ صاف کریں یا کیم سیگا یا محکم آئے تو وہ صاف کریں ارے ہم بھی تو صاف کریں نا ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے کہ ہم سارے اپنے سارے فرمسروں پڑھا دے اور سارے حقوں دے رہے ہیں کیونکہ اور جب یہ تصادم ہوتا تو جگی تو ان کی شار پھیلتا ہے ہر ایک اپنا اپنا فرض نہ کریں کہ ہمارا ملک کتنا صاف سترا ہو جائے گا کتنا خوبصورت ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہمیں اپنی ہمیں پاکستان میں شہدوں کی جانتے حق اعزادی صلوح فردوس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ صوبہ سن جس صوبہ میں ہم رہتے ہیں اس نے دو ہزار تیرہ میں وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے پانچ سال سے سولہ سال سولہ سال کی عمر کے درمیان تمام بچوں کو مفت و لازمت عالیم از پر کرنے کا ایک قعہم بنایا ہے پہلی سے لے کر پاچ تک کے تمام بچوں کو عالی تعلیم دی جائے گی ہے پہلی سے لے کر با سال سے سولہ سال کی عمر کے درمیان تمام بچوں کو مفت عالیم اور لازمت عالیم دی جائے گی اور اس سب کو حاصل کرنا جنبوی جو نہیں ہےدیکھیںrando مر themed عمیر اور گھر تفضلح میں غریب امیر امیر طبقہ، غریب طبقہ، نچلا طبقہ، اونچا طبقہ، ہر طبقل کے لوگ مدود ہوتے ہیں اور کچھ جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ہوئی یا نہیں کر سکتے تو حکومت نے اس کا انتظام کے تعدیم یا حکومت کا فرد ہے تو ان کو اچھی تعلیم بلوانے کا انتظام کریں بحیثیت مملکت کے صدر یا وزیرادم ہونے کی حیثیت سے یا جمعہ دار ہونے کی حیثیت سے حقوق اور آزادی آئین میں یہ نہانی انکار کیا دیا مطلب ایک بچے کی حیثیت میں آپ نے جو ملی راتو میں بچوں کے حقوق کے بارے میں مطابق دیا اگر آپ اس کو پہ زیر تعلیم ہے تو تعلیم حاصل کرنا آپ کا حق ہے آپ کی ایک شنافت ہے آپ کے پاس کار رہنے کے لئے گھر ہے اور آپ کے تھاپور کے لئے خانتان ہے اس طرح آپ کو تھاپور صلافتی کا حق ہے کیا آپ سمجھ سیئے ہیں کیا آپ کو پتے کہ آپ کے بلوانے والے یا آپ کے علاقے میں آنے والے تمام لوگوں کو ایک حاصل ہے نہیں تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان بچوں کو بھی تمام حاصلوں جو اس سے محروم ہیں یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں ریاست کو مطلع کریں اداروں کو مطلع کریں تاکہ وہ ان کی مدد کریں وہ لوگ بھی ان سمام حفاظل فندوز ہو سکیں ہم کو ہی حق مل سکیں اچھا اب بچوں آتے ہیں جمہوری ریاست میں ایک شہری کا گرتا اب ہمیں ایک شہری ہے ہم اپنے ملکیں اب بتائیں ہم اپنے کیدار کس طرح عدہ کر رہے ہیں ہم نے اپنے کیدار ہم شہری تو ہوگا اپنے پاکستانی جمہوری مقرام اس کی شہری ہے مثال ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی شہری ہیں تو کیا ہم اپنی ذمہ داری عدہ کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنا احتساب کیا اپنا جائزہ لیا کیا ہم بحیثیت پاکستانی شہری کی کیا ہم اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے عدہ کر رہے ہیں سب سے بڑے تو یہ کہ جمہوریت پاکستان اتنا بڑا کنک ہے بائیس کروڑ کی آبادی ہے ہر کوئی تو حکومت نے سا نہیں لے سکتا تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے حکومت کی پالوسیز میں حکومت کی کاموں میں اس طرح ہے کہ وہ اپنا نمائندہ اپنے علاقوں سے منتقل کرے جو جمہوریت کا طرز عمل ہے اور اسی سے جمہوریت نظام جو ملت میں قائم ہوتا ہے اپنا ووڈ نے کسی ایک رہنمہ کو منتقل کرے اور یہ بھی ایک شہری کی ذمہ داری کہ وہ دیگر شہریوں کو حکومت کی پالوسیزوں کے بارے میں آگا کریں اور اپنے نمائندہ متقل کریں اور پر سیبریوں بھیجیں تاکہ وہ آپ کے علاقے کے اپنے حلقے کے اور آپوں کے مسائل کو آگے تک پہنچا اور ان کو حل کروائیں ملک یا گورننگ کا احترام کرنا تمام سیاستی شہریوں کی ذمہ داری ہے اور چاہے وہ عام شہریوں چاہے وہ خواہ شہریوں چاہے وہ مینسٹر ہو پرائم مینسٹر ہو پرسیدینٹ ہو چیف مینسٹر ہو ہلکان ہوئی بھی ادارے سے تعلق کرتے ہو کسی بھی کسی بھی حصے سے تعلق کرتے ہو ملکیں ان تمام کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانیم کا احترام کرنا ملک سے وفاددار ہیں کیونکہ بچوں آپ کو پتا ہے ملک ہے تو ہم ہیں وطن ہے تو ہم ہیں اگر ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے نا آپ کو کسی بھی حال ملک نمائندوں کو رابطہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جن کو ہم منتخب کر کے اسیملیوں میں بھیجتے ہیں لیکن بعض افراد جو وہ وہاں تک ان کی پہنچ اس سے بہت دور ہوتی ہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ باتے کیونکہ جب ممران منتخب ہو رہے ہوتے ہیں انتخاب ہو رہے ہیں تو وہاں پبلک میں جاتے ہیں جب وہ ووڑ لینے کے بعد اسیملی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگنی لوگوں سے جو ان کو منتخب پیٹھتے ہیں اور جو اپنے مسائل کے حل کے لئے انہیں منتخب کر کے سیملیوں میں بھیجتے ہیں جو ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے اب آپ ان سے کیسے ان کو کیسے اپنے نمائندوں کیسے آگر گئے خطرک ہیں ملاقات کے لئے جائیں گھر کریں اجتماع میں باتیں اور آپ کو اپنے منتخب نمائندوں سے درافتہ رکھنا چاہیے سب سے ب nouveau ہونے کوئی اچھا کام کرے ہیں تو انہوں کو شکریہ مظل کریں یہ کہ اگل ہو اچھا کام کرے تو اب وہ ساکریہ تلتیر کر رہے ہیں اس میں چلانا ہوا ہونے کے بعد اس کی ضرور کر رہے ہیں اس کی باز کے پر بنائی نہ Maxwell کی敬ی ڈیانٹوں سے ج jut رہے ہیں اس کے لئے دوری میں اپنے مسائل ہے جو ہے اور ان کے بارے پو Dyut سے مطلع کریں جو ان کو کوئی نظام کر پہ بھی کوئی آم� کر چکے کہ کوئی سسٹم بنا سکیں اور اپنے اپنے علاقوں کی بارے میں بتائیں کہ کتنا ورک ہوا ہے کتنا کام ہو کتنا کام باقی ہے اور کیا کام ہونا بہت ضروری ہے جن کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے ایک حکومت کو اپنے تمام شرمیتر مسابعیوں کو حصول کرنا چاہیے جائر سی واقع ہے تمام ملک مرنوہ تمام شہری حکومت کی نظر میں برابر ہے تمام شہریوں کو قانون کی حد میں رہ کے حدود میں کے تمام حکومت دلینا حمد کی ذمہ داری ہے اچھا اب حقوق کی سرد ہے حقوق کی سرد یہ کیا ہے حقوق کی حدود کیا ہے ہر ایک آپ کو کسی دوسرے کی خلاف متوازن ہونا چاہیے میرا کسی دوسرے کی خلاف متوازن ہونا چاہیے تاکہ ان کی زد و نامتبع و برباد نہ ہو یعنی کہ دوسروں کو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کی عزت پر حرف نہ آئے دوسروں کا خیال کریں دوسروں کی عزت نہ خیال کریں کیونکہ آپ کو بات ہے عزت ہوتی نہیں کروائی اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے اور ہر کام ہم عزت اور اعترام کے دائلے میلے کے کام کروائیں شہری کی حقوق کو تحافظ حاصل ہے آج سب سے پہلے کیا ہے کہ یہی تھانے حقوق کو تحافظ ترگیر میرے کی ذمہ داری کو اپنانا یا ہوش ملینا یعنی کہ قانون کی رہ میں اس کی حدود میں رہ کر اسے حاصل کریں اور اس کا اور اعترام کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور کوئی کیسا کام نہ کریں جو انسان یا کوئی خلاف ورزی کرتا ہو اب آتا ہے ذمہ داری کو سرانجام دینے میں تصادموں کا تروج تصادم دو ٹکے ٹکراؤں کی دو عمومی قسم ہیں ایک کچھ حالات میں دو ذمہ داریوں میں تصادم ہوتا ہے ایک دونوں کے سرانجامی کے لئے کم اصطرم یک سا وقت میں ایک راستہ نہیں ہوتا یعنی کہ ایک شخص کو دو ذمہ داریاں دے دونا یا دو شخص کو ایک جیسی ذمہ داریاں دے دینا اس سے بھی ذمہ داری میں تصادم ہوتا ہے اور کوئی بھی بندہ دونوں میں سے کوئی بھی جو اپنی آسانی کے ساتھ اپنی امانداری کے ساتھ یک سوئی یمجوئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتا اچھا اس کے بات ہے فارونی مشاورات و وقالت ایسے معاملات جو قادم سمان میں کمزور لوگ ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے جو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے ہیں یا اپنے حقوق حاصل کر سکے ہیں وہ قانونی بقالت یا قانون کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں جو کس طرح وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے پسند انتخاب کو تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کیسے بچا سکتے ہیں ان کو تحافظ کس طرح دیا جائے اچھا اس کے بعد ہے فارونی وقالت کی حقوق ہے اپنی کو تلاشتی دینے کا امی دردکار اب کانون ہی بکالت کانون سے جو بکالت نہ سکتی جو اس کی حکمت ہے جو ان کی حکمت ہوتی ہے ان کے جو ان کی قوانین ہوتے ہیں اس کو کس طرح ترکتی جائے اس کو اس عمل کو کس طرح بہت طرح ترکتی جائے وہ عمل آم لوگوں کی سمجھ میں آجا اور آم لوگوں کے لئے نافذل عمل ہو جائے یہ تمام چیزیں آپ کیا جاتے ہیں سامن آئیہ آپ کو کون دے سکتا ہے پیغام ان کو کیا سننے کی ضرورت ہے کیوں انہیں یہ بات سننے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر چیزوں پر عمل کرنا اور اس طرح ترکتی کار پر عمل کرنا اور اس کی وزار کرنا کانون کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کانون میں بکالت بھی ایک عام لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح یہ سارا کام ہوتا اور کس طرح یہ سب اثر انتاز ہوتے ہیں کار بھائی پیغام پہنچانا کتنا بہترین ہوتا ہے بس سائل ہم نے کیا حاصل کیا ہے کون تیس کی ضرورت اور اس کے علاوہ اقتلافات اور شکرہ میں تقریبی کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے بیڑائی کوشنے ہم کیسے پیدا کریں تشکیز انداز لگانا ہمیں کیسے آگاؤں کے وہ کام کر رہا ہے بچوں قانون اور قرارت کی پیغام کو سپڑ کرنے کے لیے مسلسل بلا تاتل طریقے ہوتے ہیں داخلی حکمتیں عملیاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سیاہ اور سباق ہوتے ہیں جس میں تبدللی لانا ہوتی ہے اور اس میں خاص لوگ جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں خاص پر ہوتے ہیں جو یہ قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وسائل کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور ہم تو کس طرح استعمال کریں اور وہ یہ سب کام بکارت کی کام یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے اس باب میں آپ نے متعلق کیا ایک شل جو کسی خاص ملکہ قانون طور پر تصمیم شدہ رہائشی ہو اس کو شہری کہا جاتا ہے آپ انتہائی حقوق سے مطارف ہوئے جو لوگوں پر حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقوق پر کس پاوری جبھی آئید ہوتی ہیں لوگوں جیگر حقوق کے حقوق کا بھی اعترام کرنا چاہئے اور خانون مشاغرات کی وقالت سے سب سے اتک کم دور موجودوں کی وقالت رحمائی جات اور سفارشات اور سرگر میں حمایت کا عمل ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے حقوق کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں اسے کس طرح عطا کرنا چاہے آپ نے سباب میں پڑا اسی کس طرح عطا کرنا چاہے ہمارے حقوق کو جمع داری میں توادو رکھے اس طرح عطا کرنا چاہے اپنے معاشر کو پور سکون اور پورا من دکھ سکتے ہیں جو ہمارے پور سکون معاشر میں بہت ضروری ہے امیدہ آپ نے یہ چپٹر سمجھ میں آگیا ہوا اس کے ساتھ ہی ہم نیکس چپٹر ساتھ رہا جنوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی